یہ جو آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں یہ ایک پیشنٹ کے ہیں جو کل مجھ سے چیک اپ کرانے آئی اور جب میں نے چیک اپ کیا اور ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ ان کو ہیپرٹینشن بھی ہے اور ان کو شوگر بھی ہے اور ہیپرٹینشن کے وجہ سے یہ ایک میڈیسن لے رہی ہیں جس میں املوڈیپین ہے جو کہ کیلشم چینل بلا کر ہے اور یہ بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے بیسیکلی لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو موسٹ کامن ہے اور کافی سارے پیشنٹ کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسورے سوج جاتے ہیں ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے گمز کا جنجائیول ہائپرپلیزیا جسے ہم کہتے ہیں تو جس کے نتیجے میں آپ کے جو مسورے ہیں وہ سوج جاتے ہیں اب اس کیس میں سیچویشن یہ ہوئی کہ ان کے مسورے اتنے زیادہ سوج گئے اور اس کی کمبینیشن میں کیونکہ ان کو شوگر تھی جو کہ کنٹرول نہیں تھی اور انہوں نے شوگر کو بھی کنٹرول نہیں کیا ہوا تھا تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو گم ڈیزیز ہوئی انہوں نے دانتوں کی صفائی بھی نہیں کرائی اور جس کے نتیجے میں یہ جب دونوں کا کمبینیشن ہوا تو ان کے سارے دانت ہلنے لگ گئے ایک گم ڈیزیز دوسر سے جنجائیول ہائپرپلیزیا جس نے مزید اورل ہائیجین کو منٹین رکھنے میں مشکلات پیدا کی اور ان دونوں سیچویشن کے کمبینیشن کے وجہ سے اب ان کے سارے دانت ہل رہے ہیں اور کافی سارے دانت نکل بھی چکے ہیں خاص طور پر نیچے والے جو دانت ہیں وہ اب اتنے ہل رہے ہیں کہ انہیں ہمیں نکالنا پڑے گا اور یہ صرف کیوں ہوا کہ انہوں نے جو اپنا گلائسیمک کنٹرول ہے جو شوگر کا لیول ہے اس کو نارمل نہیں رکھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریگولر ڈینٹل چیک اپ ہے وہ نہیں کرایا تو اپنے دانتوں کی صیحت کو سیریس لیں کیونکہ جب یہ خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کو کافی مسائل آتے ہیں آپ کو کھانے پینے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کی صیحت ڈیٹیریو ریٹ کر جاتی ہے آپ کو کافی سارے پرابلمز آتے ہیں تو اس لئے اپنی صیحت کا خیال رکھیں ہمیشہ چھ مینے میں ایک دفعہ چیک کروا لیں ڈینٹسٹ سے کوئی اتنی پانچ سو ہزار فیس وہ لے لے گا اتنی زیادہ آپ سے آپ کے زمین اپنے نام نہیں کرا لے گا وہ اور اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو میں آپ سے نہیں لوں گا فیس آپ چیک اپ کرا لیا کریں تو چیک اپ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ اس ٹیج بے جب آپ آئیں گے تو آپ بڑی پرابلمز ہوگی اب ہم نے کیا کیا ہے ایک تو فیزیشن کو کنسلٹ کر کے ان کی جو بلڈ پیشر کی میڈیسن تھی اس کو ہم نے چینج کر رہا ہے دوسرا یہ کہ ان کو گلاسیمک کنٹرول کو اچھا رکھنے کے لئے شگر کے کنٹرول کو اچھا رکھنے کے لئے کانسل کی ہے اور انشاءاللہ آپ ریزلٹس بہتر ہو جائیں گے سکیلنگ کی ہے دانتوں کی صفائی ایک وزٹ کی ہے نیکسٹ اور بھی کریں گے تو یہ اب چل رہا ہے لیکن ابھی اب وہ ریورسل نہیں ہو سکتا کمپلیٹلی آپ کے ہیلڈی جو دانت تھے وہ واپس نہیں آ سکیں گے تو اس لئے ہمیشہ آپ نے دانتوں کا خیال رکھیں